مزفر پر کے اسکمزی جب پہنچے چراغ پاسوان دیش کے پہلے سیڈیس وپن راوت کے موت پر جتایا دکھ چراغ پاسوان نے کہا کہ وپن راوت کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی جو کی تینوں سینہ کی ادھیج تھے جہاں یہ گھٹنا آپ کو دکھی کرتی ہے وہیں ایک سوال یہ بھی کھڑا کر دیتی ہے چراغ پاسوان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی سگن جانچ ہو کڑی جانچ ہو پروٹوکال کی بات کرتے ہوئے چراغ نے کہا کہ یہ سمبھ بھی نہیں کہ اتنے بڑے پت پر ویکتی کے سرکشہ کے اپنے پروٹوکال ہوتے ہیں اگر پروٹوکال میں لاپروائی ہوئی تو یہ اپنے میں بہت ہی بڑی چنتہ کا وشہ ہے چراغ نے اس کے پیچے بہت بڑی سازش ہونی کی آشنگ کا جتائی وپن راوت کی موت کی جانکاری لیٹ سی میلیز پر چراغ بچتے ہوئے بولے جب کوئی اتنی بڑی گھٹنا گھٹی ہے تو آپ کا جلدبازی میں کوئی بھی جانکاری ساجہ کرنا یوچت نہیں اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے اگر اس میں بھی کوئی سازش ہو تو جنتہ کے سامنے آنا چاہیے دیکھیں اس سے زیادہ دکھت اور کوئی گھٹنا نہیں ہو سکتی جس طریقے سے دیش کے پہلے سی ڈی ایس ان کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی تینوں سینہ کے ادھیاکس تھے وہ اور ان کے ساتھ جس طریقے سے یہ گھٹنا گھٹی ہے جہاں یہ گھٹنا آپ کو دکھی اور وچھلت کرتی ہے وہیں کچھ سوال بھی کھڑے کرتی ہے اور میں بھی اس بات کے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کی سگن جانچ ہونی چاہیے کڑی جانچ ہونی چاہیے دیکھیں سمبب نہیں ہے کہ کوئی وقتی اتنے بڑے پت پر ہے اس کا اپنا سرکشہ کو لے کے ایک بہت بڑا پروٹوکال ہوتا ہے پروٹوکال میں اگر لاپروائی ہوئی ہے تو یہ اپنے میں ایک بہت بڑا چنتہ کا بش ہے اور یدی اس کے پیچھے کوئی ساجش ہے دیکھیں میں ساجش کی بھی گنجائش سے میں مو نہیں پھیرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ سمببتہ کوئی نہ کوئی اس میں ساجش بھی ہو سکتی ہے تو اس کی سگن جانچ ہونی چاہیے اور جنٹا کے سامنے جانکاری لیٹ سے دی گئی جانکاری چھپائی گئی سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی